بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نوصلی اللہ رسول کریم حرم المکی کی جو شمالی حد ہے اس پر یہ پہاڑ آتا ہے جبل ابو زوالہ اور اس پر یہ جو انصاب لگی لی ہے اس کا نمبر ہے سیکس ٹو نائن چھے سو انتیس تو سبحان اللہ جب بھی ہم انصاب پر پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی برکات اور جبلیل امین کی برکات اور ان کے بعد پھر جتنے صحابہ ان پہاڑوں پر چھڑتے رہے اور ان انصاب کی تجدید فرماتے رہے ہیں ان سب کی براکات یہاں کلیرلی محسوس ہوتی ہیں ماشاءاللہ اور دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے ان انصاب کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ماشاءاللہ تو اللہ پاک نے حرم اور ہل کے جتنے احکامات ہیں ان سب کو ان انصاب کے ساتھ ہی مربوط کیا ہوا ہے یہ سامنے ہمارے شمال میں ہل کا علاقہ ہے اور وہ نیچے گاڑی ہماری کھڑی بھی ہے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی ہائٹ ہے ماشاءاللہ تقریباً تری ہنڈرڈ سکسٹی اور سیونٹی میٹرز ہائٹ اباب سی لیول اور کلامنگ الیویشن جو ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ ہے ایک سو ستر میٹر ہے تو سبحاناللہ سارے پہاڑ ان کو بولتے ہیں جبال الناصریہ اور پیچھے ہیں وادیاں وادی الاجوف اور وادی الجوف جو کہ بنو لحیان جو قبیلہ تھا وہ ان علاقوں میں آباد تھا ماشاءاللہ تو اب ماشاءاللہ یہ پہاڑ ایسا ہے کہ بلکل اس کی جو چوٹی نکلی بھی ہے اوپر انصاب ساری کی ساری اس پر لگی نہیں ہے یہ آگیا حرم ہمارے جنوب میں سارا حرم کا علاقہ ہے ماشاءاللہ اور یہ اب انصاب کو تھوڑا سا گھوم کے اب جب دیکھیں گے تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس انصاب کے پتھروں کے درمیان میں ایک سٹیل روڈ لگی ہوئی ہے تو لجنہ جو یہاں آئی تھی تقریباً آج سے پندرہ سال پہلے یا اس سے پہلے جنہوں نے آکے انصاب کی نمبرنگ کی تھی ان کے ٹیکس کو پریزرف کیا تھا تو مجھے لگتا کہ انہی حضرات نے یا ان سے پہلے جو مرکز ابحاد الحج والے یہاں آئے انہوں نے سٹیل روڈ کے ساتھ ایک پریٹ بھی لگوائی تھی جس کے اوپر انصاب کی نمبرنگ کی گئی تھی لیکن وہ پریٹ تو نہیں ہے لیکن سٹیل روڈ ابھی تک